نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے آپ بھول جاتے کہ میں نے کیئے بعض کام نہیں کی ہوتے آپ سمجھتے کہ میں نے کیئے بعض صفح اپنی زوجہ کے ہاں جاتے بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں بعض صفح جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یوتا میں ان کے ہاں گیا ہوں تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تو آپ صلی اللہ امہات الممنین کو بھی احساس ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے یہ بالکل صحیح حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آکے کھڑے ہو گئے ایک میرے سرانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے ایک نے کہا دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے ان کو کیا بیماری ہے دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو تو انہوں نے بتایا کہ لبید ابن عصم ایک یہودی ہے اس نے جادو کیا ہے تو پھر ایک فرشتے نے یہ سب یہ کانورزیشن ہو رہی ہے آپس میں جو انسانی شکل میں آئیت ہے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا جادو تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کھجور کی چھال ہے اس پہ کیا ہے اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے دھاگے ہوتے ہیں ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا ہے وہ تانت ہوتی تھی جس سے تیر کی کمانے بنائی جاتی تھی پہلے زمانے بہت مضبوط ہوتی تھی وہ تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ پڑھ کے اس میں گیارہ گرہیں لگائی ہیں تو وہ گیارہ گرہیں لگا کے اس پہ کچھ پڑھ کے جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کیا ہے تو بتایا کہ وہ بنو زوریخ کا ایک کنوہ ہے اس کنوہ کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے اس کنوہ میں جا کے آپ نے تلاش کیا تو وہاں سے وہ اس کنوہ کے اندر ایسے وہ جادو نکلا کجور کی چھال تھی اس کے اندر ایک دھاگا اور گریں لگی بھی تھی جو بھی تھا حساب کتاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو تفن کر دیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعہ چھیک ہو گئی تو آپ نے پورا امی آئشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنوہ پہ گیا تو اس کنوہ کا پانی ایسے گدلہ ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سامپ کے پھن بڑا ایک دہشتناک قسم کا منظر تھا تو عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا تو اس کی محدثین نے شارہین نے وجہ بیان کیے کہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا دفن کر دیا اس کو تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں صورہ فلق اور صورہ ناس اور ان کے پڑھنے کا نبی حضر جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قلو اللہ حد بھی ملاتے ہیں صورہ فلق اور صورہ ناس یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے تینوں صورتیں اس کا سننا طریقہ کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قلو اللہ پڑھنی ہے پھر صورہ فلق پڑھنی ہے پھر صورہ ناس پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھوک مارنی ہے پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہ ہاتھ پھیر رہا ہے پیچھے بھی اور سامنے بھی پھر اس کے بعد دوبارہ ہی عمل کرنا ہے تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ ہی عمل کرنا ہے تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے تو کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ صورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے صورہ فلق اور صورہ ناز جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے تو پتہ یہ چلا کہ صورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے اللہ سے دعا مانگی گئی ہے انعامیافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا ہے اور بار بار نواز میں پڑھی جاتی ہے اور صورہ فلق اور صورہ ناز کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے تو نظر ہے جادو ہے اس قسم کی یا حاسدین کا حسد ہے جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین صورت جو نازل کی گئی ہے وہ کونسی ہے وہ صورہ فلق اور صورہ نازل